یہ آپ کی آئیڈیال پارٹیز ہیں مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہے ہیں آپ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں آپ ان کی سیاست کا طریقہ کار کو آئیڈیالائز کرتے ہیں نہیں آپ نے غلط اس کا جناب اپنا کی ہے میں یہ بتانا یہ جا رہا ہوں کہ کیابنٹ کے اندر کسی کیابنٹ کے اندر کسی حکومت کے اندر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ ایک علائی کے طور پر بیٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیکس الیکشن کے اندر اس کے مدے مقابل الیکشن نہیں لڑ سکتی اس کی وصال آپ کے سامنے اس وقت پوری موجودہ حکومت اور پی ڈی ایپ کی صورت پر موجود ہے اس صبح دوپیر شام کہتے ہیں پیپرز پارٹی نون لیگ اور ایمکویم اور یہی ہوئی فرزیت اور ایمان والے کہ ہم جناب الیکشن ایک دوسرے کے مدے مقابل لڑے گے ان کی بات تو آپ تسلیم کر لیتے ہیں ہم تو ان پر تنقید کرتے ہیں ہم تو آج بھی ان پر تنقید کرتے ہیں کہ لڑکانہ کی سڑکوں پر ایک دوسرے کو گسیٹنے والے ایک دوسرے کے پیٹ پھار کر پیسے نکالنے والے کیسے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں یہ عوام بے وقوف بنتی ہے یا بنائے جاتے ہیں ہم تو آج بھی ان پر تنقید کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی ان جیسی سیاست کرنی ہے تو پھر کیا فرق ہے پھر آپ لوگوں کی پارٹی میں کیا نہیں ہے حدیث کے اندر یہ چیز ہے نہ کسی کوئی ایٹکس اور ویلیو اس کی کوک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ابھی آپ کسی کی بیٹ کے اندر یا کسی حکومت کے اندر اکٹھے دو پولٹیکل پارٹیز اگر وہ بوجود ہیں تو وہ نیکس الیکشن جو آئے گا اس میں وہ ایک دوسرے کے مددے مقابل الیکشن نہیں جات سکتی یہ کوئی اصول یا کوئی پولٹیکل اصول یا کوئی پولٹیکل ریگولیشن نہیں ہے یہ اور دوسری چیز جو آپ نے اپنے ایٹرو کے اندر کہا کہ یہ پہلے اعلان کیا گیا اور پھر اس کے بات جہانگیت نے کہا کہ نہیں وہ نہیں دیں گے اس کی بھی ایک منطق ہے اب ٹوٹل بیس دن تو رہ گئے ہیں ایڈزیکٹ بیس سے بائیس دن رہ گیا ہے جناب آپ کی سمجیہ فارنگ ہونے میں تو وہ بیس بائیس دن بہت اس کو گزار لیتے ہیں باقی اس کے بعد ایک چیز اور کے لیے سن لیا آپ نے کہا نا کہ آپ ان کو چور اور ڈاکو اور اوے اور توے اور جناب یہ اور وہ کرتے رہے وہ پی ٹی آئی جو ہوتا تھا ہماری استحقاب پاکستان پارٹی کے اندر نہ اوے توے کی سیاست ہے نہ ہر وقت ہر کسی کو چور ڈاکو کہنے کی سیاست ہے نہ کسی کے خلاف نفرت کی سیاست ہے نہ کسی کے انکلین جناب ناقابل برداش کسی کو قرار دینے کی سیاست ہے ہم جناب ہمبل پولائٹ جسا ہمارا سرپستہالہ جہانگیترین ایک ہمبل اور پولائٹ پرسولیٹی کے مالک ہے اگزیکٹلی اور جسا ہمارا جو پریزیڈنٹ علیم خان وہ بھی ایک ٹالرس والے انسان اور شخصیت ہے اسی طریقے سے ہماری پارٹی کا ٹی پرامنٹ بھی اب وہ نہیں ہے جو آپ کو پی ٹی آئی کے اندر جو آپ نظر آتا تھا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی آپ کی اپنی پرسولیٹی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی پرسولیٹی ہمبل ہے آپ کسی کو یہ تو نہیں کہنا چاہتے تھے کسی پر اس طرح غصے سے بات کر رہے ہیں جو ہمیں پاتے ہیں آپ کی پریس کانفرنس تو وہ سارا چیئرمن پی ٹی آئی کی تربیت تھی ان کا پریشر تھا کہ وہ تو یہ کر کے بات کرنی ہے یہ صرف پارٹی کے کسولوں کی وجہ سے آپ لوگ ایسی سیاست اپنائی ہوئی تھی میں چھوٹی سی مسال آپ کو دے دیتا ہوں سترہ جولائی پچھلے سال زمنی الیکشن تھے میری بلکی کروٹا کی سویٹ سویر احمد کی وہاں پہ لگی ایسا ہیڈ پارٹی کی طرف سے میں الیکشن ڈے والے دن میری فرس پارٹی یہ تھی کہ پورے الیکشن میں کوئی کسی قسم کی جناب کوئی ایسا وقوع نہ ہو جس کی وجہ سے پولنگ رکے کیونکہ اس وقت نون لیگ کی فرس پارٹی یہ تھی کہ ہر حلقے کے اندر مار دھار ایسی تھی جائے کہ پی ٹی آئی کا بورٹ جو ہے وہ پول ہی نہ ہو سکی اب میں نے اس سٹریٹیجی کو بھی بندے نظر رکھتے ہیں اور اپنی شخصیت کو بھی بندے نظر رکھتے ہوئے میں دھولے کرنا تھا جانا پولنگ کیمپوں کے ایک کیمپ میں میں مقامی جو پی ٹی آئی کے یونک تھی اس کو لے کے ان کے محلے میں گیا تو انہوں نے کہا یار کہ اس کیمپ کے ساتھ جو ایڈجیسن کیمپ ہے وہ نون لیگ ہے اور اس پر کسی کا ہمارا باپ ہے کسی کا تایا ہے کسی کا چاچا ہے کسی کا جناب دادہ ہے کسی کا نانا وہاں پہ بہتے ہیں یونک ساری پی ٹی آئی میں تھی بزرگ کارے نون لیگ میں تھے انہوں نے کہا یار کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو بہربانی کر کے ہمارے بزرگوں کو آپ سلام کر لیجئے گا اب یہ پی ٹی آئی کی جونس کی ڈیمار تھی وہاں میں وہاں سے ڈکلا میری لئے کوئی اتنا ایشو نہیں تھا میری تو ساری لائف سٹرائل یہی ہے میں نکلا تو آگے کیپ میں میں اندر نون لیگ کے کیپ میں چلا گیا میں نے ہر بزرگ کو ہاتھ بلایا کچھ خطیباً چار پانچ بیٹ بڑی کھلی ڈولی گپ شپ ہوئی اس کی ویڈیو جو ہے وہ میری پوکس چڑھا دی فیسپوک پہ میرے جناب سورشل میڈیا جناب جو میرا کوارڈینیٹر تھا وہ ایک ہنٹے کے اندر ملینز میں وائنل ہوگی یقین جانے شاندیہ مجھے ہر کچھ شخص نے بھی جو پی ٹی آئی محبتی گروپ کے لوگوں نے بھی مجھے میسیج بھیجے کہ یار اچھا جیسٹر فلا فلا سنیے گا جو میں بات بتانا چاہتا ہوں ایک ہنٹے بعد مجھے جناب چیئرمن پی ٹی آئی کا جناب پہلے وہ پوست آئی مجھے پھر اس کے بعد مجھ سے سوال پوچھا گیا what is this